بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں فرنس آپ سب لوگ میں خیریت سے ہوں الحمدللہ آپ سب کی دعائیں ہیں سوچا اس لیے کی کیا بتاؤں آپ لوگوں کو دو دن سے بہت تبیت خرابے فرنس اس لیے میرا کل ولوگ نہیں آ پایا اور یہ جو میرا ویڈیو دکھانے کا مقصد ہے جو ہم یہ تین تین لوگ لگے ہوئے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کی خیریت دلیل ہوں آپ لوگ کیسے ہیں فرنس اور دعا کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں بہت خوش اور خوش حال ہوں گے تو بچ میں سٹارٹ کرتی ہوں یہاں سے کہ یہ دیکھیں آپ ہم تین لوگ لگے ہوئے ہیں اس میں یہ بن رہا ہے آلو کا برتا فرنس اور یہ ہے بارہ کلو آلو کا فرنس یہ ہم نے آدھے آدھے کر کے کر رہا تھا یہ تقریباً میخل سے ساتھ ساتھ کلو آلو ہوں گے اور آگے میں بھی آپ لوگوں کو اور بتاتی ہوں وہ دکھانے کا مقصد کیا تھا میرا اچھا جی میں بنا رہی تھی یہاں پر یہ میرے کل کا ہے جیسے دن کا میں نے ولوگ نہیں ڈالا ہے تب بیت خراب تھی اس کے باب جت فرنس میں گئی کچن اور میں نے پورا کام کرائے وہاں پر اور جو ہے وہاں پر میں بنائی تھی چکنی سٹو اور باقی بھی میں نے کافی چیزیں بنائی تھی تو آگے اس کا بھی ہے ولوگ میں میں بتاتی ہوں آپ کو تو فرنس ہوا ہی کچھ اس طریقے سے کہ وہ جو میں بنا رہی تھی نا تب تک تو میں بلکلو ٹھیک تھی الحمدللہ لیکن اس کے بات جب میں جا کر یہ آلو کا بھرتا بنانے کے بات جب میں پھر جا کے بیٹی ہونا اچانک سے میرے نا یہاں پہ مطلب جیسے نا فیس میں یہاں گردن کے پاس کان کے نیچے مجھے اچانک سے بہت درد شروع ہو گیا دیکھا میں نے یہ ہاتھ لگا کر دیکھا وہاں پر تو دیکھا بہت بڑی سی ایک گانٹ ہو گئی ہے اور وہ وہ اتنی زیادہ سوچ گئی تھی کہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا پہلے مجھے لگا کہ شاید میں نے ہاتھ سے محنت سے جو ایسے کرا ہے کہ تو اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے مجھے نہیں پتا فرنس کو کس وجہ سے ہوا تھا تو خیار میرے اتنا پین ہو گیا کہ وہ بڑھتے بڑھتے میرا کان تک چھوٹا ہو گیا اور وہ اتنی زیادہ سویلنگ بڑھ گئی اور وہ کچھ الگ ٹائپ سے لٹکس سا ٹائپ گیا وہ اتنی تکلیف دے تھا میرا پورا آدھا باڈی اتنا پین میں تھا فرنس کی میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی ہوں تو بس یہی وجہ تھی میں تھوڑا گھبرا بھی گئی خیار میری جتنی بھی ہیلپرس تھی وہ لوگ بھی گھبرا گئی بولی کہ آپ فوراں ڈاکٹر کے جائیے میں فوراں تو نہیں گئی کام بہت زیادہ تھا فرنس سارا کام ہم نے پٹایا اس کے بعد جب میں جب بلکل ہی بے حال ہو گئی پین سے تو پھر میں ڈاکٹر کے آگئی شام میں اور میں نے وہاں دکھایا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کیا چیز ہے تو خیر انہوں نے پھر مجھے دوائیں دی بہت ساری بہت ہارڈ دوائیں لیکن میں گھر آئی گھر آنے کے بعد میں نے وہ کچھ نہار مو بھی لینی تھی پھر کھانے کے بعد بھی لینی تھی میں نے ساری میڈیسنس لی فرنس اس کے باوجود سمجھ لیں پوری رات میں جا گئی ہوں اتنی تکلیف تھی میں روتی رہی بس کہ اتنا زیادہ پین تھا اس میں بارہال نیکس ڈے آیا نیکس ڈے بھی لنچ تک تو میرا وہی ویسا کا ایجرٹس پین رہا لیکن کام تو فرنڈ کام ہے ہم اس کو ایوائیڈ نہیں کر سکتے میرا کام تو ایسا ہے فرنڈ میں اس کو بالکل ایوائیڈ نہیں کر سکتی ہوں لیکن میری ہیلپس اتنی اچھی ہے دیکھیں آپ لوگ کود یہ میرا جس دن میں بیمار تھی اس دن کا کام ہے یہ میرا اور یہ ماشاءاللہ سہی لوگ سب پوریاں بنا رہی تھی اصل میں الحمدللہ زیادہ کونٹیٹی میں جاتی ہے تو پوریاں بھی ہم کئی لوگ ملتے ہیں دیکھیں میں نے چھولے بنائے تھے اسی طبیعت میں فرنڈ اور دوسری طرف میرا یہ پلاو چل رہا تھا ویچ پلاو تو میں نے کچھ اس طرح ایسا اس دن ڈکھا تھا چیزیں اور ویسے اب الحمدللہ اچھا میں اسی لئے ویلوگ نہیں ڈال پائی تھی فرنڈ کل میں نے ویلوگ نہیں ڈال پائی میری حمد ہی نہیں تھی لیکن آپ سب کی دعاوں سے فرنڈ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اب فرنڈ سیٹرڈے کا یہ آج کا دن ہے اور ماننگ ہو رہی ہے اس وقت دیکھیں بچی دوپ نکلی بھی ہے آپ لوگوں کو تھوڑا سا دیکھ رہا ہوگا دیکھیں آپ دوپ کتنی بہترین ہے تو بس فرنڈ آج سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت زبادسی ریسیپی شیئر کرنا چاہتی ہوں تو بہت کوئک ڈیزرٹ میک بنا رہی ہوں تو جو کہ میں نے سوچے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں بہت مزیدار بنتی ہے وہ اور چوکلٹی ہوتی ہے بہت زبادسی تو آج میں آپ لوگوں کا بلکل ٹائم ویسٹ نہیں کروں گی اور بس چلیے میرے کچھن میں چلتے ہیں اور ریسیپی ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو چلتے ہیں کچھن میں اس سے پہلے جو رومز وغیرہ ہیں ان کی لائٹس آف کرلو کیونکہ ابھی ہو رہی تھی یہاں کی سفائی تو بس دیکھیں سفائی وغیرہ ہو چکی ہے ہماری اور اب میں چلتی ہوں کچھن میں چلیں پھر ہم لوگ ریسیپی کرتے ہیں سٹارٹ یہاں کی بھی لائٹ آف کر دوں چلیں کچھن میں انگریڈنس کچھ اس طریقے سے ہیں ڈائجیسٹیف بسکیٹس ہیں جو کہ میں نے فور پاکٹس لیا ہے 1 لیٹر دور ہے جو کہ 4 کپ ہے اور 1 کپ فل بھر کے میں نے شگر کا لے لیا ہے 4 ٹیبل سپون جو ہے میں نے بٹر لیا ہے اور 1 کپ فل بھر کے میں نے فرنس جو ہے کوکو پورڈر کا اور 4 ٹیبل سپون جو ہے میدہ ہے جو کہ آپ بھر بھر کے لیجے گا اچھا جی کچھ گارنیشن کے لیے چیزیں ہیں تو میرے پر ڈارک چوکلیٹ ہے اور یہ بھی ہم کافی کا یوز کریں گے اور یہ واتر ہے ٹھیک ہے فرنس تو یہ سارے انگریڈنس ہی اس کے اندر جائیں گے تو اب میں آپ کو بتاتیوں کس طریقے سے ہمیں یوز کرنا ہے تو فرنس ایک میں نے پین لیا ہے اور پین دیکھ لیں آپ لوگ گیس پر نہیں ہیں میں نے سلاپ پر ہی پین رکھا ہے تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو بلکل بھی تو اس کے اندر جو دودھ تھا 1 لیٹر جو کی 4 کپ ہے وہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر اور شگر میں نے ڈال دیا ہے فرنس 1 کپ فل اور اب یہ کوکو پاورڈر ہے میں نے سب بھی چیزوں کا جو میجرمنٹ فرنس وہ آپ لوگ کو بتایا ہوا ہے اچھا فرنس میں نے مہتا اس میں ڈال دیا لیکن ایک چیز اس میں مسنگ ہے فرنس اس میں کون فرار بھی جائے گا تو 3 ٹی بلس پون اس کے اندر کون فرار جائے گا فرنس پتہ نہیں کیسا اس وقت دماغ سے میرے نکل گیا بات وہ آپ لوگ ضرور ایڈ کر لیجے گا اسی لئے میں باتا رہی ہوں فرنس تاکہ میں چاہتی ہوں آپ لوگ بھی جب بنائیں ریسی پی میری طرح بلکل پورفیک بنے گی انشاءاللہ اور آپ لوگ ایسے انگریڈینٹ سے بنائیں گے آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ بلکل پورفیک میجرمنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ لوگ اسی سے بلکل بنائیے گا اچھا جی ابھی بھی گیس پر نہیں ہے دیکھیں میں نے خوب اچھے سے ویس کی مدد سے پورا جو ہے اس کو بلکل لمس نہ آئے تو میں نے بہت اچھے سے جو ہے مکس کر لیا تھا تاکہ کسی بھی طرح کا کوئی لمس نہ آئے نہ مہدے کا نہ کون فلار کا اور نہ ہی ہمارے کوکو پورٹر کا تو دیکھیں خوب اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب میں نے فیلال تیز آنچ رکھیے سکتا ہے کیونکہ میں نے نکال کے دور ڈالا اور آپ لوگ نورمال ٹیمپریچر پر ڈالیے گا یہ زیادہ ٹائم نہیں لگا ہے 5-6 منٹ میں میرا یہ خوب اچھے چوکلیٹ کا میرا بن گیا ہے چوکلیٹ سوچ میرا ریڈی ہو گیا میں اس کے اندر بٹر ڈال دیا یہ دیکھیں خوب چوکلیٹ چوکلیٹ سوچ بلکل میجورمنٹ ساتھ بنائے ایسا ہی بنائیے گا بہت ہی بہت بنا میں چھے آپ اس کی کنسسٹینسی چاہیے دیکھیں آپ اس طریقے سے ہونا چاہیے دیکھیں میرا سپیچولا پر سارا جو ہے ایک کوٹ لگ گئی اس کی پوری دیکھیں نکل نہیں رہے ہمیں ایسا ہی چاہیے بلکل ایس اچھا جی دوسرے بہت میں اس کو ٹرانسفر کر لوں گی کیونکہ پھر مجھے اس میں جب ڈالوں گی تو مجھے ایزی رہے گا تو میں اس ہی مگ میں کر رہی ہوں میرا میجورمنٹ مگ اچھا اچھا ایک چھوٹا بول لے لیں 2 ٹی بلکل سپون کوفی لیا اور اس کے اندر جو اچھا بھر پھر پھر پانی ڈال دوں گی بسکٹ کو ہمیں ڈپ کرنا ہے بہت اچھا سا چھوٹ کو کافی کا بن گیا ہے بس اب ہم اس کے اندر دیکھ اچھا آپ کو بھترین بنا بس ہمارے بسکٹ میں ہلکا سا کافی کا فلیور آ جائے گا جو کہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اچھا زیادہ دیر چھوڑ دیں گے تو ہمارے بسکٹ وہ ٹوٹ جائیں گے اچھا جی اب جو اس میں خالی جگہ بچی ہوئی تھی ساری جو اس پیس ہے میں اس کو بھی دیکھیں اس طریقے سے چھوٹا چھوٹا سا جو ہے وہ بسکٹ کو توڑ کر اس طریقے سے پورا ہی کور کر دوں گی تاکہ کوئی بھی خالی جگہ بلکل بھی نہ بچے دیکھیں آپ کچھ اس طریقے سے بس اب ہمارا جو چوکٹ سوز ہے وہ ہم اس کے اندر وہ ڈال دیں گے تو دیکھیں فرنس کچھ اس طریقے سے اور پورا اسی طریقے سے آپ لوگ کر دیجئے گا ہمیں اب اس کی لیئرز لگانی ہے بہت ایزی ڈیزرٹ ہے فرنسے اب میرا یقین کریں اتنا کوئک بنتا ہے نا یہ بس آپ کے پاس سارا سمان ہونا چاہیے سامان بھی آپ لوگوں نے دیکھا کوئی خاص بہت زیادہ اس میں لگتا نہیں ہے اور یہ عمومن گھروں میں ہوتا ہے یہ سامان تو دیکھیں فرنس اب میری جو ہے یہ سیکنڈ لیئرز کی لگ رہی ہے دیکھیں بلکل ایز ایز جیسے کی میں نے اس کی لیئرز لگائی تھی ایسے ہی میں اس کی لیئرز لگا رہی ہوں بلکل سیم پروسیجر رہے گا فرنس بلکل ایسے ہی لگانا ہے بہت آسان ہے فرنس ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ میری اس ریسیپی کو اور فرنس میری جنہوں نے بھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کر آئے پلیز فرنس میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میں ڈیلی آپ لوگوں کے لیے جو ہے نئی سے نئی ویڈیوز لے کر آتی ہوں ایک سے ایک ریسیپی لاتی ہوں تو پلیز اپنے فرنس کے ساتھ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ ضرور شیئر کریں پلیز فرنس آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز فرنس لائک ضرور کیا کریں میری ویڈیو کو اچھا جی چلیں جی یہ ہو گئی ہے ہماری یہ والی بھی لیئر ہماری فائنل ہو گئی آپ دیکھیں اور اچھا جو میں نے یہ سوس بنایا تھا فرنس میں آپ کو بتا دوں یہ میری اس طرح کی دو ڈشز تیار ہوں گی تو اگر کسی کو صرف ایک ڈش میں ہی بنانا ہے تو یہ ہاف بنا لے اور یہ ہمارے کم سے کم میں نے جتنا بھی یہ میجرمنٹ آپ کو بتایا ہے یا میں نے جتنا بنایا ہے یہ کم سے کم دس سے بارہ لوگ کھائیں گے کم سے کم فرنس بتا رہی ہوں میں اور آپ دیکھیں میں اس کو گانیش کر رہی ہوں گانیش کس طرح سے کر رہی ہوں میری 3 لیئرز لگ گئی ہیں اور جو ہے میں نے کیا کرا بسکٹس کا یہ ہاتھ سے جو ہے میش کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈالا ہے اور یہ میں پاس چوکلیٹ تھی یہ جو کمپاؤن چوکلیٹ ہوتی آپ کے پاس جو ہو آپ جیسا ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی چوئیز ہوتی ہے مجھے ایسے اچھا لگتا ہے میں اسی طریقے سے اس کو ڈیکوریٹ کرتی ہوں اور جو ہے آپ دیکھیں کتنا زبردست ہی لگے گا فرنسے بہت چوکلیٹی بہت ہی زبردست مطلب آپ اس میں سمجھ بھی نہیں پھائیں گے اس میں بسکٹ ہے اس لگا نٹس ایس کے اندر اور دیکھیں آپ کتنا زبردست کتنا ٹیمٹنگ یہ لگ رہا ہے بہت زبردست ہماری یہ ڈشتہ یار ہوئی ہے یہ ڈیزرٹ میرا اب میں جا رہی ہوں اس کو فریج میں رکھوں گی اس کو اپ ڈیڑ سے دو گھنٹے رکھ دیجئے پرفیکٹ اس کے لیے اچھے جی گلاسز دیکھ رہا ہے آپ کو یہ بھی میں ایک اور ریسی بھی آپ کو بنانا چاہ رہی تھی میں تو اس کے لیے میں نے یہ فریج میں رکھے دے وہ میں بات میں لے کر آؤں گی اچھے دیکھیں میں نے دو ڈشیوز میں پورے بنا دیئے تو بچ میں دکھتیا ہے وہ فریج میں ہم میں آج بلکل ریسٹ کرنے کے موڈ میں ہوں تو تھوڑا سا کرتی ہوں ریسٹ یہاں پر اور تقریباً دو ڈیڑ سے دو گھنٹا اس کو رکھتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کا فائنل جو ہے وہ دکھاتی ہوں کی کیسا بنا ہے تو دیکھیں دو گھنٹے کے بعد میں نے اسے فریج سے نکالا ہے اور کچھ اس طریقے سے ایجٹرز ویسا یہ دیکھتے ہیں لیکن یہ اپنے پورا وہ لے چکا ہے کیونکہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ آپ نے ایک دن پہلے بھی بنا کر دکھ سکتے ہیں اگر جیسے اید ہے یا پھر آپ مہمان آنے والے ایک دن پہلے آپ اس کو بنا دیں زبدہ سا سیٹ ہو جاتا ہے فرنس دیکھیں آپ یہ کتنا چوکلٹی کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ دکھنے میں ہی ایسا لگ رہا ہے اور پھر میں نے اس کی جو بائٹ لی ہے فرنس آپ یقین نہیں کریں گے جو یہ زبردست بنائے فرنس میں تو کہتی ہوں آپ لوگ آج ہی اس کو ٹرائے کیجئے اور اپنی فیملی میں ضرور ضرور کلائیے اور پلیز مجھ کو ضرور کومنٹ میں بتائیے کہ کیسا بنا میرا یقین کریں فرنس اس میجرمنٹ سے بنائے گا پرفیکٹ بنے گا تو بس فرنس لیتی ہوں اجازت کل ملتی ہوں آپ لوگ اسے نیو ولوگ